موسیقی جی ویلکم بیک ویورز فوم دہ بریک اور یہاں پہ جو ہم بڑی اچھی دسکشن کر رہے ہیں ہماری بڑی ہیلتھ دسکشن یہاں پہ ہے آن گوئنگ ہے ہماری جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے اگر آپ نے ابھی ٹون ان کیا ہے تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں انفرٹیلیٹی کے اوپر ہم بات کریں ہیں بے اولادی کے اوپر بات کریں ہیں اور بہت سے موضوعوں کے اوپر ہم بات کریں ہیں اور کچھ مسکنسپشنز ہیں جو ہم نے کلیر کی ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں ایک سلامیک سکالر ہمارے پاس صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں جو اس فیڈ میں کافی ایکسپورٹیز حاصل کرتے ہیں اور یہی انہوں نے کلیر کیا ایک مسکنسپشن تھی کہ صرف ویمن کے اندر ویمن ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے ہماری جو خواتین ہیں ہم یوشلی جہاں پہ وہ گھر میں جاتی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے جب ان کے ان لاؤز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی عورت میں خرابی ہوگی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی یا اگر ہمارا ایک سیڈلی کلچر ہم لوگ کے ویسے پاکستان میں تو اتنا پریکٹس نہیں ہوتا لیکن جتنا انڈیا کے اندر ہوتا ہے جو ستی جو اس کو پریکٹس کہتے ہیں اس میں تو عورتوں کو جلا دیتے تھے وہ زندہ جب پیدا ہوتی تھی بچیاں تو یہ ہمارے ملک کے اندر تو اتنا خیر اس میں نہیں ہے لوگ شکر ہے کہ ہمارے میں اتنی اویرنس ہے اور ہم عورتوں کی قدر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ گھرانوں میں گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی کیوں ہو گئی بیٹا ہونا چاہیے اس میں جو ہے ماں باپ سسرال کی طرف سے کافی پریشر ہوتا ہے تو اس پہ تو رابی صاحب سے تھوڑی سی دسکرشن کرتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے عورت تو اتنی بڑی بچی تو اتنی بڑی نحمت ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے آپ تین منٹ دے دیں تو میں دو آشرے میں بتا دوں کہ عورت کو آدمیت نے کیا سمجھا ہے یہاں میں لفظ انسانیت نہیں بولوں گا آدمیت بولوں گا سب سے پرانی تاریخ مصر کی ہے وہاں ظلم یہ تھا کہ نکاح عبودیت ہوتا تھا نکاح عبودیت یہ تھا کہ عورت اپنی طرف سے حق مہر کے پیسے ادا کرتی تھی پھر بیوی بنتی تھی اور زوجہ بننے کے بعد بھی مصر جیسے ملک میں جہاں عورتیں بھی حکمران رہی یہ جناب عیسیٰ سے قبل مشیق میں بات کر رہا ہوں تو وہاں ملک جیسی ایسیت ہوتی تھی کہ عورت سار نہیں اٹھا سکتی تھی دوسری تاریخ پورے عرب کیا ہے کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کرتی جاتی تھی بچہ ہوتا تھا تو اس کو دھول بٹو جائے تیسری تاریخ آ رہی ہے فارس کی فارس میں عورت اتنی مظلوم تھی کہ زیر خنجر وہ سر اٹھا کر یہ بھی پوچھنے کی روادار نہیں تھی کہ میرے سر تاج کس جرم کی پیداش میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے اس کے بعد نبی کریم کے زمانے میں بھی ہند ہند ایک سماعی تھا ہند میں یہ تھا کہ اگر جوانی میں مرد مر گیا تو عورت کو بھی ساتھ ستھی ہونا پڑتا تھا اس کے ساتھ یہ آ جاتے ہیں سکھ اور وہ کہتے ہیں عورت پاؤں کی جوتی ہے میں اپنی مجالس میں بھی آقا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان نبی کا امتی کلمہ رسول کا پڑھنے والا بیوی کو جوتی کہتا ہے سمجھ لینا وہ مسلمان نہیں سکھ ہے سکھ اس کے بعد افغانی ایک کرچل ہے وہاں کی عورت کی یہ حالت تھی کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کاہن کرتے تھے لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا تھا لندن بھی ایک تاریخ ہے جس کے لیے دنیا دن پر رات کوشش کرتی ہے وہاں عورت کے نام کا کوئی قانون نہیں ہے اور یہ یہود و نصارہ کی سادشاہ اس کو کہتے ہیں یہ وہ عورت بلا شاہ ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم جنب سے نکلے ہیں یہ گناہ کا سرچشمہ برائی کا گڑا جہنم کا دروازہ قبر کا راستہ ہے ایسے چلتے چلتے چائنہ نے کہا عورت بچے جننے والی مشین ہے جاپان نے کہا عورت ایک وہ نامحفوظ شاید جو اپنا دفاع نہیں کر سکتی القصہ مختصر یہ چودہ محابرے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کو اتنا زیر سلطہ کمزور اور اتنا اس کو زیر پا رکھا گیا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے اس کا جواب اللہ کے قرآن نے دیا ہے جو میں نے سورہ ہے تلعذاب کی پینتیسی آیت پڑھی دس درجہ مرد کے ہیں دس درجہ عورت کے ہیں پھر میں نے آیت پڑھی تھی پوری عالمین میں جہاں جہاں میری آباد جاری ہے یہ واحد قرآن مجید کی اجازت ہے کہ جس طرح مرد اپنی اولاد کے لئے رزق حلال کما سکتا عبادت ہے اسی طرح عورت بھی گھر میں نہ بیٹھی رہے وہ بھی اپنی شریح حدود میں رہتے ہوئے رزق حلال کما کر محنت مزدوری کر کے نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پاس ہلتی ہے یہ اسلام میں اتنا اختیار دیا تھا اب اسلام کے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا تو ہم صیرت رسول کی طرف جاتے ہیں یا رسول اللہ ہم اتنے بدبخت تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اسلام اس کے بارے میں کیا ہے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں عورت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ ہے بیٹی تم زندہ درگور کرتے تھے اللہ کے ہاں ہے البنتہ تو رحمت ہو دوسرا درجہ اب بیٹی کا پہلا جب دنیا میں آئی ہے تو رحمت پھر جب ہم نے شادی کی نبی کے پاس آگئے یا رسول اللہ ہم نے وہی اللہ کی رحمت کی شادی کر دیا اب اس کا درجہ کیا ہوگا ہم نے شادی کیا ہے فرمایا اللہ کے ہاں درجہ اور بڑھ گیا عزوجہ تو نصف الایمان لزوجہ ہی اب یہ اپنے شہر کے نصف ایمان کی اسیدار ہو گئی ہے دو درجہ ہو گئے سال کے بعد اللہ نے چاند سا بچہ دے دیا پھر ہمیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ اللہ نے ہماری رحمت کو جو نصف ایمان کا درجہ دیا تھا آج اس کی جھولی بھر دیا پھول سا بچہ دیا ہے فرمایا اللہ کے ہاں درجہ اور بڑھ گیا ہے جنت تو تحتہ اقدام امہ ہاتھ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے تلبوں کے نیچے ہے یہ دیکھو عورت کا مقام نبی اکرم کس انداز سے بتا رہے ہیں اور اگر کوئی شعور رکھتا ہے علم رکھتا ہے بصیرت رکھتا ہے تو خود صیرت رسول پڑھ کر دیکھ لے کہ تمام انبیاء استقبال کرتے ہیں میرے نبی دو جہاں کا سردار الانبیاء کا لیکن جب بیٹی آتی ہے امام بخاری رحمت اللہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جب بھی زہرہ نبی کے پاس آتی تھی تو نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہی تو ایک مقام بتانا مقصود تھا کہ آپ اس کو بے قدر نہ سمجھیں اتنا ظلم نہ سمجھیں سمجھو بیٹی آورت کا مقام کیا ہے اور یہ میرے پاک رسول کی صیرت ہے پھر جب تک بی 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 بیٹھی ہے نبی کھڑے رہتے ہیں پھر آگے پھر پیار بھی ہے صحابہ نے ایک پیار بھی ہے وَتَقَبَّلَ حَابِ يَدِهِ اور آگے بڑھ کر جناب زہرہ کے ہاتھوں کو ایسے بوسہ دیتے ہیں جی جی بڑھئے انہوں نے اچھی ساری اسلام دے رہا ہمیں جی جی بلکل بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مرد ہمارے ساتھ ایک کام کر دیں جی ہلو جی دبائیہ کال کر لیں اور کائنڈی جی ٹی وی کا وولیوم تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ ہمیں اپنی آواز واپس آ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے جو بھی سوال کرنا ہے تو ٹی وی کا وولیوم کم کر کے جی کریں تو جی ترابی صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ عورتوں کا بڑا درجہ ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف مرد حضرات نہیں اگر عورتیں بھی گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہیں ایک اچھے ڈیسنٹ وے کے اندر اسلامی مطلب اس کی گائیڈ لائنز کے اندر رہ کے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کی بھی اجازت ہے ایڈوکیشن حاصل کرنے کی بھی اجازت ہے تو یہ بڑی اچھی انہوں نے جو ہے آج جو مسکنسپشنز تھیں کئی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں سوچتے ہیں کہ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کلیر کی ہے تو اگر آپ نے کوئی بھی پروگرام کا چنگ تھا جو مسک کر دیا تو رات کو ایک بجے بھی ریپیٹ ہوگا ہمارا پروگرام جی ہم نے کہا تھا کہ ہم فیمل کی ڈسکشنز تو ہم نے مسک بزا دی تھی انہوں نے تو ہم نے میل کی وجوہات بھی ان سے پوچھی تھی کہ ان فرٹیلیٹی کی کیا ایشوز ہیں لیکن اس سے پہلے جی ہماری کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کریں ہیں میں سہریش وسلم آباد کے بات کر رہی ہوں جی جی بتائیے کیا ہے آپ کا سوال آج کا آج کا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے ازان کر بہت خوشی ہے کہ کم ہمارے سسائیٹی میں روگ اس ٹاپوچھیں کم بات کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ نے اس پوائنگ کو لوگوں کے سامنے لے کہیں ہیں یہ تاکہ لوگوں کے سامنے لے وہ اس کے حوالے پیئر ہو جائیں کہ خواتین بھی وہ اس کے ذمہ دار ہیں مرد حضرات بھی مردار کافی حد تک ہیں جی 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 تینکیو کوئی قویسٹن آپ کنا چاہیں گی میرا قویسٹن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ پاکستانی مرد اور خواتین حضرات ہیں کیا پتنا چاہتے ہیں بانسن کے حوالے ضرور ہم آپ کا قویسٹن کان سے دیتے ہیں جی آپ روگرام دیکھتے ہیں وہ کہیں بڑا چھا ٹاپک ہے اور باقی میں آپ نے بڑا چھا دسکس کیا ہے کہ انفرٹیلیٹی کی جو ایشوز ہیں اور لوگ بات نہیں کرتے تو کہیں گیا پرسنٹیج ہے اورتوں اور مردوں کی اگر آپ پاکستان کی حوالے سے بتا دیں پاکستان کے اندر جرنلی جو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے تجربے ہمارے تین سینٹر ہیں ایک کراچی میں بڑا سینٹر پورا IVF کا ایک لہور میں ہمارے باس سکسٹی فورٹی کی ریشو ہے مرد ساٹھ پرسنگ کی وجوہات ہیں جس کی بیسے بچے نہیں ہو رہے چالیس پرسنگ کی بڑا ہے ریزن کیا ہے کمانے والا مرد ہے پیسہ خرج کرتا ہے مرد جس وقت اس کو یہ پتا لگتا ہے کہ میری بیوی میں پرابلم ہے اس کے پاس اپشن ہے میری بیوی میں پرابلم ہے تو دوسری شادی کو اپشن ہے جب اس کو یہ پتا لگتا ہے تم میں پرابلم ہے اور دوسری بیوی سے مسئلہ بھی ہل نہیں ہوگا تو وہ پیسہ خرج کرنے کے لیے باہر میں پردے گا ٹھیک ہے اچھا یہ کم ہے کہ جی میہ بیوی کے اندر بہت اچھی انٹرسٹینڈنگ ہو ایسے بھی مرد ہیں اور اپنی بیوی کا تحفوظ کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی تکریف میں اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد کام ہے لیکن جہاں پر مرد کے وہ رہ جائے گا دیکھیں سب سے مطلب ہے کہ ویسے تو ساتھ آٹھ ریزنز ہو سکتے ہیں مرد کی انفرٹلیڈیز ہے ان کے بھی جنیٹک ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے اندر جنیٹک ریزنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو جنیلی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دہیں جو موٹیو سے ایک چیز سامنے نظر آتی ہے جو ایک رسپونسبل چیز ہے وہ جو اس کا جنیٹک کوڈ ٹرانسفر کرتا ہے وہ اسپرم ہے جرسومہ ہے جرسومہ جب عورت کے بیزے سے ملاب کرتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جنم شروع ہوتا ہے یہ ایک سیل عورت کا اور ایک سیل مرد کا یہ دو سیل سے زندگی شروع ہوتی ہے جو دو ہزار تین سو چالیس ٹیشیوز بناتی ہے دیکھیں یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی تو مرد کے جرسومے کے اندر علامتیں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے جو ریکوائر ہوتی ہے اس سے اس کی موٹیلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اس کی جو ہے اور یہ ایشوز کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کی تیز رفتاری نہیں ہوتی اس کے اندر وہ اپنا اپنے آپ کو کیری فوروڈ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں اس کی کیا قدرت کی ایک شان ہے جو ایک جو جرسومہ ہے اس کو جانا ہے عورت کے انڈے کے پاس عورت کی اپنی انہ اور خودی اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے جو انڈہ بھی ہے اس کا ایک جگر آکے نمودار ہوتا ہے اور پھر جرسومے نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اور اس نے جا کے اس کو فرٹلائز کرنا ہے تب آغاز زندگی ہوگا اگر اس کے اندر یہ اہلیت ختم ہو جائے یہ اہلیت اس کی متاثر ہو جائے کن کن وجوہات سے متاثر ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انفیکشن کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کوئی سب ملیمال یا ایکسٹینسیب انفیکشن ہو جائے گا وہ فٹ بندہ بھی ہو سکتا ہے وہ فٹ ہوتے ہیں جرنلی کوئی مینیفیسٹیشن نظر نہیں آ رہی لیکن جس وقت تیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر پتہ لگتا ہے کہ یہ وجوہ ہے پھر اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جس کی مطلب ہے کہ یہ ایکسٹینسیب انفیکشن ہو سکتا ہے اب سب سے ستیرویڈز بھی لوگ لیتے ہیں اکسر مرد حضرات لیتے ہیں جی اسے جی بغیرہ کرنے کے لیے خاص طور پر جو تیسٹیسٹیرون ہے یہ بہت بیڈلی افیکٹ کرتا ہے اس پر میٹو جینیسس کو سپم بنانے کی خوبت کو اور انفردلیٹی مو بھی جاہرہ جب سپم آپ کے بنانے بندی کر رہی ہے تو انفردلیٹی ہو نی ہے آپ کا ایک کامی خطر یہ تو بہت لوگ بیوز کرتے ہیں سپیشلی جو سپورٹس کھیلتے ہیں لوگ یا جم کے لیے میرا سٹرونگ یہاں سے بلکل پیغام ہے ان کے لیے کہ پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور بچے ابھی نہیں ہیں اگر نہیں بھی ہوئی اور ہونی بھی ہے تو یہ آپ کام ناک کریں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اس سے معلومات کرنے کے بعد ہی ایسی دباؤں کا استعمال کریں زندگی بسار کرنے سے چیزیں ٹھیک رہتی ہیں اس کے اندر دیکھیں لائف سٹائل چینجز تمام وہ چیزیں جو آپ سموکنگ ہے وہ سپم کوالیٹی کو افیکٹ کرے گی الکوالیزم ہے نشہ کسی ٹائپ کا وہ افیکٹ کرے گی ٹھیک ہے آپ کے کیمیکلز ہیں آپ کا ایڈوائینامنٹ ہے سڑک پہ جو ایون کاربن مونو اکسائید اتنی نکلتی ہے یہ بھی افیکٹ کرتی ہے اس کے بعد دیکھیں جو جن لوگوں کی کچھ پیشیں ہیں مثال کے طور پر رکشہ ڈرائیبر ہے اس کے جو اس کے جو ٹیسٹیز ہیں جہاں پہ فیکٹری ہے جہاں پہ سپم نے بننا ہے وہ ہیٹیڈ رہتے ہیں تو اس پم متاثر ہو جاتے ہیں وہ نہیں بن پاتے ہیں اسی طرح ایک نان بائی ہے وہ سارا دن تندور میں بیٹھ کے روٹیاں مطلب ہے اس کی بھی مطلب ہے کہ اچھا کچھ لوگ ہیں جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں جہاں وہ ایکسپوزڈ ہیں تو پیکٹی سائیڈز یا ایسے کیمیکلز وہ ان کی سید کے اوپر اثر کرتے ہیں تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے بعد ایناٹومیکل کی میں بات کر رہا تھا کہ مطلب ہے کہ بلوک کے جا جاتی ہے ان کی ٹیوبز کے اندر کہیں مطلب ہے کہ ان کے مطلب ہے کہ بعض اوقات ٹیسٹیز نیچے ہی نہیں اترتے وہ اگر جسم کے اندر ہی رہے جائیں اور انڈیسند ٹیسٹیز ہوں تو ان کے سپم بنتی ہی نہیں ساری زندگی یہ چندے کی سٹیپ کی سیچویشنز نمودار ہوتی ہیں بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ جیسے کہ پہلے میشہ دیا ہے تو اسی وقت ان کو آ کے ٹیسٹ کرانا چاہیے اور دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ قابل علاج ہوتی ہیں سیچویشنز کہ کون کون سی سیچویشن کیا یہ مطلب ہے کہ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتی ہیں جی جی ہمارے ساتھ جی ایک لائف کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہی علیا آپ سنائیں جی میں سابرہ جمیل بات کر رہی ہوں کراچی سے جی جی کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ پہلے تو میں یہ پارک کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنا سینزیٹیو ٹاپک اونیر اتنے مہتاد انداز میں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کر رہی ہیں جی 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 وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کا جو کال ہے دوارہ سنینگے